شام چار بجے کے شروع دلی میں ڈینگو پر مچے ہاہاکار سے جڑی بڑی خبر سے کرتے ہیں دلی میں ڈینگو کی برتے معاملے کو لے کر کیندرن نے دلی سرکار سے ریپورٹ مانگی ہے وہاں دلی سرکار کے ساستے منتری ستین جین نے کہا کی حالات میں انتران میں ہے اس بیش دلی سرکار نے ام سی ڈی کے تین کمیشنرز کو نوٹس جواری کر دلیگو کی روک تھام پر دلی ریپورٹ مانگی ہے آپ کو بتا دیں کہ اب تک دلی میں ڈینگو سے مرنے والوں کو سنکھاہ سولہ ہو گئی ہے دوسری طرح کانگریس نے اس پر شیاسہ شروع کر دی ہے دلی میں کانگریس نے دلیگو پر کجریوال کو کچھے سمداز نہ گھیرا آجائے ماکن کے نیترتو میں کانگریس نے دلی میں کجریوال کے گھر کے باہر پردرشن کیا کانگریس نے نہ کیول کجریوال کو دلی کا ڈینگو بتا دیا بلکہ چیک چیک کر اعلان کیا کہ کجریوال مہاماری کا روپ لیتی بیماری سے نپٹنے میں بھی نہ کھا کانگریس کا پردرشن یہاں جاری ہے اگر آپ دیکھیں سامنے کی طرف تو وہاں پر چولی کے پاس آجائے ماکن کے ساتھ تمام اور پردھاری اور تمام نیتہ موجود ہیں ان کے ساتھ تمام کارکرتہ یہاں موجود ہیں آدھے ستہ ہیں ہزاروں کی سنکھیں میں کارکرتہ یہاں پر دیروت پردرشن کر رہے ہیں کیونکہ دلی کے اندر جو ڈینگو فائلہ ہوا ہے اس کے لئے کہیں نے کہیں ڈینگو سرکار جسا سے جمہدار ہے اس کے خلافت میں کانگریس کے لوگ پردرشن کر رہے ہیں آخر دلی سرکار کیوں ہوں جمہدار کیونکہ وہ کام کر رہی ہے کیا کامی رہ گئے جس کا ویڈیو جنہاں کر رہی ہے کام تو وہ ضرور کر رہی ہے اپنی پرچار کا کر رہی ہے پانچ سو کروڑ کا فنڈ لے لیا انہوں نے لیکن ڈینگو جو ہاہکار مچ رہا پورے دلی میں جانے جا رہی ہے پانچ سال کا ہائیس ریکارڈ توڑ دیا ہے یہ اس طرح سے گووننس کرتی ہے وہ کہتے تھے کہ ہم ویوستہ پریوطن کریں گے ویوستہ پریوطن کی ہے انہوں نے اس بحال میں دلی کو چھوڑ دیا کہ ویوستہ واقعی پریوطن ہو چکی ہے اور دلی دردر کی ٹھوکڑ کھا رہی ہے علاج نہیں ہو رہا اب سوال یہ ہے کہ ایک طرف لوگوں کی موت ہو رہی ہے تو دوسری طرف کانگریس سیاست کیوں کر رہی ہے کانگریس کے مطابق وہ نیند میں سوہی کے جریوال سرکار کو جگا رہے اس طرح کی چاروں طرف گندگی کھا لے رہی سفائی کنچاری سٹرائک پہ چلے گئے